پاکستان میں جاری سیاسی بہران میں روس کی انٹری کہا امریکہ اور یورپ روس کا دورہ کرنے پر نافرمان عمران خان کو سزا دی جا رہی ہے امریکہ نے ایک مرتبہ پھر الزامات کو مسترد کر دیا کہا پاکستان میں آئینی جمہوری اصولوں کی بالادستی کی حمایت کرتے ہیں روس نے کہا ہے کہ پاکستان کی قومی اسیملی کا تحلیل ہونا امریکہ کی ایک خود مختار ملک کے اندرونی معاملات میں خود گرزی پر مبنی شرم ناکم داخلت کو ثابت کرتا ہے روسی سرکاری خبر ایجنسی تاس کے مطابق پیر کو روسی وزارت خارجہ کی نمائندہ ماریا زخروہ کا یہ بیان ذرائع ابلاغ کو جاری کیا گیا وزارت خارجہ کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان کے قومی اسیملی کی تحلیل کا فیصلہ امران خان کے روس کے دورے کے بعد آیا امریکہ اور اس کے مغربی اتحادیوں نے وزیراعظم امران خان کو روس کے دورے سے روکنے کے لیے شدید دباؤ ڈالا بیان میں مزید کہا گیا کہ دورہ روس کے بعد ہونے والی پیشرف سے کوئی شبہ باقی نہیں رہتا کہ امریکہ نے نافرمان امران خان کو سزا دینے کا فیصلہ کر لیا تھا پاکستان کے وزیراعظم امران خان نے بھی خود متعدد بار کہا ہے کہ ان کے خلاف سازش غیر ملکی ایمار فنڈ سے کی گئی جبکہ امریکہ نے ایک مرتبہ پھر پاکستان کے وزیراعظم امران خان کے الزامات کو مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی پورا من طریقے سے بالا دستی کی حمایت کرتا ہے امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے ترجمہ نین پرائس منگل کو اپنی پریس کانفرنس میں کہا کہ جیسا آپ نے گزشتہ ہفتے سنا کہ ہم پاکستان میں آئینی اور جمہوری اصولوں کی بالا دستی کی حمایت کرتے ہیں پوری دنیا کے معاملے میں ہم کسی ایک سیاسی جماعت کی دوسری کے خلاف مدد نہیں کرتے ہم اپنے وسیطر اصولوں جو کہ قانون کی بالا دستی اور قانون کے تحت سب کے لیے انصاف فرمبنی ہیں کی پاسداری کرتے ہیں پاکستان کے وزیر اعظم امنان خان کی جانب سے لگائے گئے الزامات سے متعلق سوال کے جواب میں ترجمان سٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے اپنا موقف دور آیا کہ ان کے الزامات میں کوئی سچائی نہیں دوسری جانب انڈیا نخبار ہندوستان ٹائمز کے مطابق امریکی سٹیٹ ڈپارٹمنٹ کے وستیوہ جنوبی ایشیا کے اسسسنٹ سیکرٹری ڈونلڈ لور سے ان کے انڈیا کے دورے کے دوران ایک انٹرویو میں پاکستان کے سیاسی صورتحال سے متعلق سوال کیا گیا تو انہوں نے جواب دینے سے گریج کیا نعیم کیسر ایمرا نیوز لہار